ابھی ایران میں فائننشول سنکشن نے اتنا ان کو پریشان کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کے جو بیدین لوگ ہیں وہ تو خلاف بول رہے ہیں کہ اب امریکہ کا ساتھ دو اسرائیل کا ساتھ دو لیکن جو دیندار لوگ ہیں کیونکہ حکومت حکومت دینی ہے اتنے ان کے ساتھ مسائلیں وہ دنیا کا ملک جس کے پاس سیکنڈ کنٹری ہے جس کے پاس سب سے زیادہ گیس جس کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول جس کے پاس سب سے زیادہ توانائیاں اور وہ ملک اتنی پریشانیوں میں آئے وہ وجہ کیا آئے علی کی طرح اصولوں پہ کھڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آج امان کے ذریعے اسرائیل نے ایران کو پیغام دیا تھا تو مجھے مان لو تمہیں جو چاہیے مل جائے گا یعنی آج اگر ایران صرف امریکہ اور اسرائیل کو تسلیم کر دے ایران اس خطے کا یورپ بن سکتا ہے اتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا مال ہے اس کے پاس کیونکہ پیٹرول ہے کوئی خرید نہیں رہا گیس ہے کوئی لے نہیں رہا اتنی تمانائیاں اس کے پاس آئے یعنی سعودی عرب تو کچھ بھی نہیں ہے ایران کے سامنے اگر ایران صرف امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لے پاور بھی ہے پپولیشن بھی ہے نوجوان طبقہ بھی ہے پڑھے لکھے بھی ہیں سب کچھ آئے لیکن وہ کہیں اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کریں گے وہ شیعہ تو ایرانی شیعہ وہ شیعہ ہو لبنان کا شیعہ ہو حسن نصر اللہ کی صورت میں وہ بھی اسرائیل کے سامنے کھڑے آئیں یا وہ شیعہ یمن کا شیعہ ہو حوسیوں کی صورت میں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے آئیں تو کیوں کھڑے آئیں کیونکہ انہوں نے حسین سے سیکھا تھا کہ گلہ کٹا دینا پر اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا یہ علی کی سوچ تھی کہ جب مولا علی کو آ کر کہا جاتا تھا کہ یا علی تجھے سیاست نہیں آتی امیر شام بڑا عقل مند ہے بڑا سیاست ہے تمہاری حکومتوں کو لے لیا امام فرماتے ہیں جو وہ کر رہا ہے وہ عقل نہیں آئے وہ مکر آئے فرمایا علی اگر مکر کرنے پر آئے تو علی سے بڑا کوئی مکر کرنے والا نہ ہو لیکن کیونکہ اللہ نے علی کو عقل دی ہے اور عقل کا فیصلہ یہ ہے الْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَانِ عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے شیطان کی طاعت نہیں کی جاتی اور جب جنگ سفین میں مولا علی کے پانی پر امیر شام کا قبضہ تھا اور پھر جب علی نے حملہ کیا سارے پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا لشکر والے آئے علی اس نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کریں گے پورا لشکر پریشان آئے امر ابنہاس تمہارا پلین غلط تھا ارے علی نے پانی لے لیا اب ہم پیاسے مر جائیں گے بوکے مر جائیں گے ارے ہم جنگ دھار جائیں گے امر ابنہاس نے کہا تم علی کو جانتے نہیں ہو علی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا علی کے لشکر والے کہنے یا علی جب معاویہ نے پانی بند کیا تھا ہم پیاس میں مر رہے تھے علی تو بھی پانی بند کر دے تاکہ ہم جنگ جیت جائیں مولا علی کا تاریخی جملہ فرمایا کہ اس نے پانی بند کیا اور علی بھی پانی بند کرے پھر امیر شام میرے علی میں فرق کیا رہ جائے گا کہا ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے چار میں